قرآن مجید کی آیات میں سے کسی ایک آیت کا انکار کرنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں وَمِنْهَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ اور مشرقین میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا نہیں انکار کرتے مگر کافر لوگ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم کی آیات اور احکامات کے انکار کو کفر سے تعبیر کیا ہے تو گناہوں میں سے ایک گناہ ہے قرآنی آیات میں سے کسی کا انکار کرنا اس لئے انسان اس سے اشتناب کرے جب بھی اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے سروں کو جھکا دیں اور اللہ کے اس حکم کو تسلیم کریں موسیقی